بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عابد ہے عابد حبیب میں دل کا سپیشلسٹ ہوں میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں کام کرتا ہوں از فیلو انٹرونشن کاریالوجی دل کے مریض کو حمومن یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسی غزہ کھائیں جس میں نمک کی کمی ہو یعنی نمک مکمل طور پر بند نہیں کرنا چاہیے دل کے مریض کو لیکن کم کرنا چاہیے انگریز کہتے ہیں کہ 2.8 گرام نمک 24 گھنٹے میں یا اس سے کم اچھا کون جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کون نمک میجر کر کے اور اس کا وزن دیکھ کے خوراک میں تو کوئی نمک نہیں ڈالتا نا تو عام طور پر ہم لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے اگر سالن میں نمک ڈالا ہے تو روٹی بغیر نمک کے پکائیں اگر روٹی میں نمک آپ نے ڈالا ہے تو سالن میں نمک نہ ہو تو ایک چیز میں اگر نمک نہیں ہوگا اور ایک چیز میں ہوگا تو نمک کی مقدار جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں وہ کم ہوگی اچھا اس کے علاوہ چکناہٹ والی چیزوں سے پرہیز کریں جیسے گھی بناسپتی جیسے چربی ہے یعنی آپ گھی کی جگہ تیل استعمال کریں اور تیل کا استعمال بھی جتنا کم ہو اتنا بہتر ہے اس کے علاوہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں دل کے مریض گوشت کھا سکتے ہیں لیکن اس میں چربی نہ ہو چربی کے مقدار نہ ہونے کے برابر ہو آپ چکن کھا سکتے ہیں آپ مچھلی کھا سکتے ہیں آپ بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں لیکن دمبے کا گوشت اور بڑا گوشت اس میں ذرا فیٹ کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے اس میں ذرا چربی کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو دنبے کا گوشت اور بڑا گوشت اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے دل کا مریض دودھ پی سکتا ہے لیکن اس میں اگر بالائی یعنی کریم نہ ہو تو بہتر ہے یعنی آپ دودھ لے کے آئیں گھر اس کو بالیں اس میں سے جو بالائی کریم نکلتی ہے اس کو نکال لیں تو جو دودھ رہ جائے وہ آپ پی سکتے ہیں آپ دل کا مریض دہی کھا سکتا ہے لسی پی سکتا ہے سبزی دال سب چیزیں الاؤڈ ہیں ایک خاص مقدار میں وہ ہر چیز استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس جو ہیں یہ دل کے مریض کے لیے بہت اچھی ہیں عموما ہم مریضوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک مٹھی بھر ڈرائی فروٹ چوبیس گھنٹے میں ضرور کھایا کریں چاہے وہ بادام ہو چاہے وہ پستہ ہو کاجو ہو کوئی بھی ڈرائی فروٹ اچھا انڈے جو ہیں یہ دل کے مریض کے لیے برے نہیں ہیں کھا سکتا ہے وہ عموما جن مریضوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ انڈے کی زردی نہ استعمال کریں اور جو انڈے کی سفیدی ہے وہ کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈہ کھا سکتا ہے اگر آپ نے اپنی زندگی کو صحت مند رکھنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو دل کی بیماری سے بلڈ پریشر شگر ان چیزوں سے مٹاپے سے بچا کے رکھنا ہے یا ایک بندہ موٹا ہے اس کا وزن زیادہ ہے اس کو کیسی غزہ لینی چاہیے یا کسی کو شگر بلڈ پریشر ہے تو اس کو کیا نہیں کھانا چاہیے دیکھیں کاربو ہائیڈریٹس مٹاپے کا باعث بنتے ہیں میٹھا چاول آٹا اور آلو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ وزن بڑھتا ہے جب وزن بڑھتا ہے مٹاپا بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو دل کی بیماری بلڈ پریشر شگر یہ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں تو اگر آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی غزامیں میٹھے کا استعمال بالکل کم کر دیں چاول کا استعمال کم کر دیں اور روٹی کا استعمال بہت حد تک کم کر دیں اگر آپ مکمل طور پر روٹی چھوڑ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو پھر آپ کھائیں گے کیا اکثر لوگ یہ پوچھنے ہیں راکٹر صاحب اگر ہم روٹی کھانا بند کر دیں تو ہم کیا کھائیں گے اب سب کچھ کھائیں آپ گوشت کھائیں آپ چکن کھائیں آپ مچھلی کھائیں آپ دال کھائیں سبزی کھائیں فروٹس کھائیں بس جو بھی آپ نے کھانا ہے روٹی اس کے ساتھ نہیں استعمال کرنی انگریزوں کی طرح خوراک کریں ایک چھوڑی لیں اور ایک کانٹا اتنا گوشت دیں اس کو کھائیں اور بغیر روٹی کے اس کو کھائیں یہ غزہ اس کو کیٹوجینک ڈائیٹ بھی کہا جا سکتا ہے یہ کارڈیو ویسکولر سسٹم کے لیے یعنی دل کے لیے بلڈ پرشر کے لیے بہت اچھی ہے شگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہے وزن کم کرنے والے لوگوں کے لیے یہی غزہ باده چی ہے